مصنون دعائیں جو ایسے خطرناک موقع پر ہمیں پڑھنے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا تھا ان کو بھول کر کے آج بڑی بڑی بنائی دعائیں جھونٹی منگڑت تجربے کی رواتیں کوئی جھونٹا انسان کہتا ہے اللہ کے سلخ خواب میں آئے تھے تمہارے بیمان کے پاس اللہ کے سلخ خواب میں آئیں گے کوئی کہے گا ہمارے پاس اللہ کے سلخ آئے تھے ہم کو یہ دعا بدا کر گئے یہ سب چھوٹے فرادی پیشاور لوگ ہیں ان دعاؤں کے پڑھنے سے اور بدعات میں عام مبترہ ہوں گے ایک لفظ اس میں دعا کا نہیں ہے یہ سب دکانداری چنکانی کے لیے فرادی دین کے لٹیرے جو ہیں کوئی مفتی کا لقب دے گا کوئی مفقیر کا لقب دے گا کوئی شیخ الحدیث کا لقب دے گا ان کو اتنی اتنا علم نہیں کہ اللہ کے سلخ دعائیں کیا گھڑ گھڑ کے دعائیں بیان کرتا ہے جھوٹا انسان امت کو برباد کرتا ہے تو دوستو اللہ کے خواستے درو ایسی جو آٹھ سب پر جو آٹھ سب پر جھوٹی دعائیں جو آپ کو میں اس آیت کو پڑھنے لیٹھ سو مرتبہ اس دعا کو ہلار مرتبہ ان سے چند دعائیں پڑھی ہیں تینوں کل پڑھیں سورة الفاتحہ پڑھیں اپنی زمان میں دعائیں کریں لیکن اللہ کے واسطے وہ دعائیں فلا مفتی صاحب نے بھیج دیا فلا اسکارلر میں بھیج دیا فلا بردر نے بھیج دیا فلا سشٹر نے بھیج دیا کہ اس آیت کو اتنی مرتبہ پڑھا جائے اللہ کے بندوں مشکل دے جو کرنے کا حکم دیا ہم کرتے نہیں جس کا حکم نہیں دیا وہی ہم کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ان چھوٹی بناوٹی منگرہ دعائوں سے اپنے آپ کو بچائیں ان دعائوں کے حتمام کریں یقین کے ساتھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہو اللہ کے بندوں جو مسئیبتیں تم پر آ گئے ہیں اس پر بھی اس میں بھی دعا فائدہ پہنچاتی ہے اور جو آنے والی بلائیں ہیں ان کو بھی آنے والی بلائیں دعا اللہ کی برکت صلی اللہ ان کو ڈال دیتا ہے اس طرح سے دعا پڑھیں ہرہو 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 ہرہو